ہوتا یہ کہ میں جب بھی کسی تکلیف میں ہوتا ہوں یا میں اپنی والدہ کی تکلیف دیکھتا ہوں یا بیماری دیکھتا ہوں یا کوئی بھی بات تو مجھے اور یہ بندے کی ایک انسان کی اور اللہ کے بندے کی ایک فطرت ہوتی ہے کہ وہ تکلیف میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے ہم سب جب بھی ہم بڑے ناشکرے واقع ہوئے ہیں بحیثیت انسان کہ جب بھی ہمارے پاس اللہ ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے تو ہمیں اسے بھول جاتے ہیں ہم اس کا شکر عدا کرنا بھول جاتے ہیں ہاں جب ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو پھر ہمیں ایک دم یاد آتا ہے کہ اپنے اللہ سے کیونکہ اسی کی در پہ جانا ہے اسی سے سوال کرنا ہے اور ہمیں دے گا کون تو آپ کو زندگی میں ٹربلنس ہوتا ہے سب کچھ ایک جیسا نہیں چلتا اچھا برا وقت آتا ہے کون سا ایسا وقت تھا جب آپ اپنے آپ کو رب سے اپنے زیادہ قریب محسوس آپ نے کیا اور آپ کو لگا کہ ہاں یہ میرا وقت جتھائے میں سے اللہ کے قریب کر گیا دیکھیں میں اللہ تعالی کو تب یاد زیادہ کرتا ہوں جب میں خوش ہوتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ خوشی میں ہمیں زیادہ یاد کرنا چاہیے کیونکہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نعمتیں بخش رہا ہے ابھی میں آتے ہوئے بھی اپنے دوست کے ساتھ گاڑی میں تھا تو یہی بات کر رہا تھا کہ انسان کی فطرت ہے کہ جب وہ خوش ہوتا ہے تو وہ اللہ کا بلکل شکر ادا نہیں کرتا وہ بھول جاتا اللہ لیکن جب وہ پریشان ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالی کی طرف رجوع کرتا ہے اور میں اللہ تعالی سے ہمیشہ یہی دعا کرتا ہوں کہ ہمیشہ مجھے خود سے جوڑے رکھنا کبھی الگ مت کرنا اور اگر کبھی بھول بھی جاؤ میں تو تو مجھے کبھی مت بھولا اور یقین کریں جب مجھے کوئی اچیومنٹ ملتی ہے کوئی خوشی ملتی ہے تو تب میں اللہ تعالی کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہوں کیونکہ جو کچھ اچیومنٹ ہے جو خوشی ہے وہ اللہ تعالی کی ہی طرف سے ہے سب اسی نے دیا ہے ہمیں اور بہت شکر کرنا چاہیے ہمیں اس کا کیونکہ میرے حساب سے آپ کو ہمیشہ اللہ تعالی کو یاد رکھنا چاہیے غم میں یا خوشی میں کیونکہ جو کچھ بھی آپ کو مل رہا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہی مل رہا ہے اور وہی ہے جو آپ کو ہر چیز کا سلہ دیتا ہے اور جو اپنے رب سے جڑ جاتا ہے وہ زندگی میں کبھی اکیلا نہیں رہتا کیونکہ اللہ اس کے ساتھ ہے تو اسپیشلی جب اللہ تعالی آپ کو کچھ عطا کرے تو اس وقت اللہ تعالی کو خوب یاد کریں اچھے وقت میں اللہ کو یاد کریں شکر ادا کریں اچھے وقت میں اللہ کی نعمتوں کا شکر کریں اور برے وقت میں صبر کریں بلکہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایک بڑی خوبصورت میں نے حدیث سنی تھی حدیث جنابِ حضرت امام جعفر صادق کا قول ہے کہ جب ہمیں کوئی انہوں نے کسی سے پوچھا کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے تو تم کیا کرتے ہو تو وہ کہتا ہے اس نے کہا کہ میں صبر کرتا ہوں اور کہتا ہے جب تمہیں کوئی چیز ملتی ہے تو تم کیا کرتے ہو تو اس نے کہا کہ میں شکر عدا کرتا ہوں تو اس نے کہا اچھا ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ اللہ جب ہمیں تکلیف دیتا ہے تو ہم شکر عدا کرتے ہیں اور ہمیں جب اللہ کچھ دیتا ہے تو ہم اس کو لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں تو جب آپ کو تکلیف ملے جب آپ کو کوئی غم ملے اس پہ بھی اللہ کا شکر عدا کرنا جو ہے یہ اللہ کے نیک بندوں کا کام ہے اس لیے کہ یہ جو تکلیف ہوتی ہے یہ جو آزمائشیں ہوتی ہیں یہ بیسکلی اللہ کی طرف سے اپنے بندے کو ٹرائے کرنے کا اس کا ٹرائل ہوتا ہے آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں ہیں آئیے ایک ٹیسٹ ہوتا ہے آپ کا جو آپ کے رتبے بلند کرتا ہے آپ کے مرتبے بلند کرتا ہے یہ میں نے کسی اور انٹیوی میں بھی بات کی تھی لیکن یہ بہت پریکٹیکل بات ہے کہ آپ اس وقت اگر اللہ کا شکر ادا کریں گے تو آپ کی زندگی کا پرسپیکٹیف چیز ہو جائے گا آپ کا نظریہ ہے آپ کا دنیا کو دیکھنے کا ایک پورا کا پورا پرسپیکٹیف جو ہے بالکل بدل جائے گا so always try to say thanks to Allah say thanks to your God when you are in trial or when you are in pain or when you are in any problem so I think this should be the philosophy of life باتیں بہت آسان ہوتی ہیں ضروری نہیں ہے کہ میں بھی اسے سب کچھ عمل کرتا ہوں it's just a thought which I just wanted to convey اچھا اسی سے ریلیٹڈ ایک اور چیز کہنا جاتا ہوں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کا شکر کیوں ادا کرنا چاہیے مثلا جب تک آپ بیمار نہیں ہوں گے آپ کو صحت کی امپورٹنس کا پتا نہیں چلے گا اور کچھ لوگ جب ہیلڈی ہوتے ہیں تو اس وقت وہ سوچتے ہیں کیوں شکر ادا کریں مطلب کس بات کے لیے کیا ایسا کیا ہے تو میرا یہ کہنا ہے کہ شکر اس بات کا کہ آپ بیمار نہیں ہیں آپ صحت مند ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر سانس صحت کے ساتھ ادا کی ہے اس چیز کا شکر ادا ضرور کرنا چاہیے تو یعنی میرا کہنے کا مطلب ہے کہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے کہ شکر جو ہے وہ آپ کی آپ کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے جتنا آپ شکر ادا کریں گے اللہ آپ کو اتنی فروانی کے ساتھ دے گا اور یہ بالکل صحیح بات کہی جینک نے کہ جب بھی آپ کو کوئی چیز آپ کے پاس سے ایپسنٹ اس کی آتی ہے آپ کو اپسنٹ ہوتی ہے آپ کی زندگی سے تب آپ کو پتا چلتا ہے کہ ہمارے پاس تو یہ بھی تھا ہر آتی جاتی سانس ان لوگوں سے پوچھیں جو انتیلیٹر پہ ہیں جن کو سانس لینے میں تکلیف ہے کہ یہ آتی جاتی سانس کتنی بڑی نیمت ہے آپ کرونا کے دنوں میں we just came to know how every single blessing of Allah is so important we could smell we could taste we could breathe we could see hear and there are so many things which we don't even count we don't even consider acknowledge جب ہمیں کرونا ہوا تو پتا چلا ہے کہ سنگھنا کتنی important چیز ہے taste کرنا کتنی important چیز ہے every single thing which we used to consider very unimportant or we didn't even acknowledge وہ میں پتا چلا کہ یہ تو اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں جو ہم شمار کر سکتے ہیں but پاکستان آنے کے بارے میں کبھی سوچا جائیں جی عمران میری بہت زیادہ خواہش ہے کہ میں پاکستان آؤں ابھی ایک مہینہ پہلے ہی کچھ میرے دوست جنہوں نے ارترال غازی میں کام کیا تھا وہ پاکستان گئے تھے اور وہاں ان کو اتنا پیار ملا تھا کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا وہ بہت خوش تھے تو آپ کوئی جلسی ہوئی کہ آپ کو لے کے کیوں نہیں گئے exactly جلس ہوں بہت زیادہ کیونکہ میں اس لئے جلس ہوں کیونکہ وہ بہت پیار دیتے ہیں لوگ پاکستان کے اور میرے دوست بھی جس طرح گئے تھے تو میں جب بھی موقع ملا میں ضرور جانا چاہوں گا پاکستان بلکل 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 آپ کو پاکستان کے پاکستان کے فانس کو کیا پیغام دیں گے اچھا پیغام دیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ آدمی صحیح ہے مطلب یہ بندہ جو اختلاق نہیں ہے بلکل میں آپ کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ میں نیگٹیو آدمی نہیں ہوں بلکل میں ایک بڑا سیدھا سادھا وہ تو میرے اور پاکستان کے بہن بھائیوں سے جتنا پیار ملتا ہے اس کے لئے میں بہت شکر گزار ہوں یقین کریں لگتا ہے جب آپ پیار محبت دیتے ہمیں تو ایسا لگتا ہے کہ ہماری محنت وصول ہو گئی ہے اور محنت کے بعد آپ کو اپریسیشن ملے یہی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے تو پاکستانی بہن بھائی جتنے بھی ہیں میرے میں ان سب کو بہت بہت ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ اتنا ہم سے پیار کرتے ہیں اتنی محبت دیتے ہیں اور انشاءاللہ میرا پلان ہے میں ضرور پاکستان چکر لگاؤں گا اور ابھی تک کے لئے تو سارے بہن بھائیوں کو السلام علیکم جی جناب یہ تو تھے جینگ کانگیوس جنہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ بہت ساری باتیں آج کی انٹرویو میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم سیکھ رہے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں جو کسی کے بھی موز سے نکلتی ہیں اور باز ہماری زندگی چینج کر دیتی ہیں ہماری سوچنے کا انداز چینج کر دیتی ہیں جیسا کہ انہوں نے آج بتایا کہ شکر کتنا امپورٹنٹ ہے جیسے انہوں نے یہ بتایا کہ ماں کی کتنی کتنی اہمیت ہے زندگی میں آپ کی آپ کے بزرگ آپ کے پیرنٹس آپ کا سب سے بڑا احساسہ ہیں ایک مولانا رومی کا میں بڑا شیر تو نہیں ایک کال پڑھا تھا کہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ کیا ہوا سلوک آپ کی وہ کہانی ہے جو لکھتے تو آپ ہیں لیکن اس کو پڑھ کے سناتی ہے آپ کی اولاد اور ایسا ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ کیے ہوئے سلوک کے لیے آپ کو آخرت کا انسار نہیں کرنا پڑتا ہے کہ جب آپ دنیا میں جائیں گے تو اللہ آپ کی اولاد آپ کے سامنے لے کر رہے گی اور بلکل ایسا ہوتا ہے میں نے پریکٹیکلی ایسا لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیا اور پھر ان کی اولاد نے ان کے ساتھ کیا کیا یہ بھی ایک اللہ کی کہانی ہے تو جناب اپنے پیرنٹس ہی قدر کیجئے اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے اس سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے اپنی نعمتوں پر شکر کیجئے ان سب لوگوں کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہئے جن کے ماں باپ ان کے سر پر سلامت ہیں کہ اصل دنیا تو اس کے بعد ہی ہے یہ تو ایک چھوٹا سا دار فانی ہے ایک چھوٹا سا ایک چھوٹی سی گزرگاہ ہے جس سے ہم سب نے گزر کے جانا ہے آخرت کی منزل جو ہے وہ ہمارا انسار کر رہی ہے اس کے عمال کے لیے تیاری اس کے لیے تیاری کی جائے اس کے عمال کے ساتھ کہ جب آپ واپس جائیں تو سرخ روحوں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ہمیں شرمندگی سے سرنا جھکانا پڑے بلکہ فخر سے ہم یہ کہہ سکیں کہ ہم آپ کے امتی ہیں ہم آپ کے ماننے والے ہیں بہت بہت شکریہ آپ کا thank you so much once again and we are expecting you in Pakistan and I hope your mother recovers soon your mother gets well soon and we انشاءاللہ will be looking her in Pakistan اس کے علاوہ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ میں پاکستانی لوگوں سے اپنی رائے اور بات چیت اور سب کچھ کر سکو اور آپ کی والدہ کے لیے love love from me to your mother convey my salam and love to your mother thank you so much thank you so much yes I hope this park Turkey friendship stays stronger and more firm آپ ملیے ہم سے ایک بریک کے بات چلتے ہیں ایک بریک کی طرف and we'll see you after the break میری ریما جی ہوں گی آپ کے ساتھ بارانے رحمت میں let's meet after the break in بارانے رحمت موسیقی موسیقی موسیقی